بسم اللہ الرحمن الرحیم مفید رتوباز رس رس کا رکٹھی ہوتی جاتی ہیں جو کان کے لیے فائدہ مند کردار ادا کرتی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی زیادتی بری ہے جب یہ چیز زیادہ مقدار میری سے وہ رکٹھی ہو ہو کر خوشک ہوتی رہے تو اس سے بحر پن کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں بعض اوقات کانوں میں شور سے سنائی جاتا ہے بعضوں کو چکر آتے ہیں کاندد شروع جاتا ہے گڑاپے کی صورت میں جب اسوے سماعت آڈیٹی ریجنل بھی کمزور ہو جائے اور میل بھی خوشک ہو کر اکٹھی ہوتی رہے تو اس سے بحر پن کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں کان میں خوش خدا میل کو نکالنے کے لیے زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو پہلے نرم کریں چند روز نرم چیز نرم کرنے والی باتیں ہم بتاتے ہیں آپ کو عدویات بتاتے ہیں اس کے بعد نہاید آرام سے اس کو صاف کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب یہ محل گھٹھی ہوتی رہے اور کان کے سراح کو نالی کو بند کرے تو اس سے سماعت میں بہت فرق پڑ جاتا ہے بحرہ پن کے علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور بچارے بڑے لوگ سماعت سے معروم ہو جاتے ہیں اسی رحم کے نتیجہ میں یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے تاکہ ان بزرگان کی خدمت کی جا سکے محل کی صفائی کان میں خوشک شدہ محل کو نکالنے کے لیے پہلے محل کو نرم کریں پھر صاف کریں کان میں بورو گلیسرین یا سوڈا گلیسرین یا سادہ گلیسرین یا کسٹریل یا روغن زیتون یا روغن بادام تلخ سرسوں یا روغن بادام تلخ یعنی کڑوے بادام کا تیل یا تیل سرسوں چاند یوم کے لیے ڈالتے رہیں تاکہ محل نرم ہو جائے پھر ایئر سرنج جو ربر کی بلب نمہ ہوتی ہے اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھائیں گے اس کی مدد سے شیر گرم پانی اس کی مدد سے صاف کریں دھویں یہ آسان طریقہ کو پچیدہ نہیں لیکن وہ آرہ لیتیات کی ضرورت ہوتی ہے اگر نہ دو سکیں تو پھر کیو ٹپس ایک سویب لگے ہوتے ہیں اس کی مدد سے عام میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جنرل سٹور سے مل جاتے ہیں ان کی مدد سے بہت آرام کے ساتھ صاف کریں سرنج یا کیو ٹپس کی مدد سے محل کو نکال میں سختی ہرگز نہ کریں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کیونکہ اس طرح کان کے اندرونی عصوں کو حصوصا جبکہ کان میں پرانا یا نیا ورم یا زخم سوزش ہو تو کان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے ایسی صورت میں کسی اینٹی سے کان صاف کرائیں تاہم یہ مسئلہ ضرور ہے کہ ڈاکٹرز کان صاف کرنے سے ممن کتراتے ہیں اور ٹالتے ہیں کان کی ہربل عدویات اگر کان میں بار بار محل آ جائے یعنی فاسد رتوبہ زیادہ مقدار میں اخراج پذیر ہوں اور خوشک اور اکٹھی ہو کر سماعت میں خرابی کا باعث بنیں بہرہ پان کا سبب بنیں تو اتریفہ لسو خدوس لیڑ چمچ ایک بار ارک سونف یا نیم گرم دود یا نیم گرم پانی کے ساتھ چھ ماہ تک مسلسل استعمال کریں اس سے انشاءاللہ نہ صرف کان کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے بلکہ پرانا نظرہ ذکام پرانا صدرہ مائی گرین ریشہ کیرہ آدمہ بلکہ تمام جسمانی امراض کو بہت فائدہ ہوگا کانوں میں ڈالنے کے لیے جو کترے مثلا روغن بداہم تلخ یا کسٹیل یا روغن زیتون یہ ہمیشہ ڈالتے رہیں ان سے بہت سے فائد حاصل ہوں گے کانوں کی خوشکی وہ بھی دور ہو جائے گی اسوے سماعت کو بھی طاقت رہے گی اور بہت سارے دماغ کو بھی فائدہ ہوگا بہت سارے فوائد حاصل ہوں گا